جو نبی کی بیویوں کو اہلِ بیت کے در شامل نہیں کرتا جو نبی کی بیویوں کو اہلِ بیت نہیں دیتا کعبہ کے لفظ کی قسم ہے اس کی اہلِ بیت سے محبت ایک نام ہے اس کے در حقیقت ہے اللہ سباہ ہے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے اہلِ بیت اتخار سے سچی ایمانی امنی عفت کرنے کی دور بھی کرتا میرے مطرمہ یہ اسی حدیث کے اندر جو رابیہ اس نے سوال کر لیا یا سیدو علیسہ نساؤ من احلِ بیت کیا میرے نبی کی جو دیتیاں اہلِ بیت کے اندر شامل ہیں حضرت سید بن ارکم کی اس حدیث کے رامی ہے وہ کہتے ہیں ہاں کالا نساؤ من احلِ بیت میرے نبی کی عورتیں میرے نبی کی دیتیاں اہلِ بیت کے اندر شامل ہیں اور ساتھ فرمایا وَالَكِنَّهُ الْبَیتِ مِن حُرِّمَ الصَّدَقَ آلِ عَلِي آلِ عَقِيل آلِ عَبَاس جنب سید کے ارکم کہتے ہیں بیتے ہیں تو پہلی اہلِ بیت کے اندر شامل ہیں اور ساتھ کہتے ہیں جن دوپر صدقہ آرام ہے وہ بھی اہلِ بیت کے اندر شامل ہیں وہ آلِ عَلِ عَلِي ہیں آلِ عَقِيل ہیں آلِ جعفر آلِ عَبَاس صحیح مسلم کے ترمخترم آئیوں عدیث موجود ہے یہ صحابی بیان کرتے ہیں ان سب کی اُکر خدقہ آرام اللہ سے دعا ہے اللہ سچی محبت کرنے کی توبی کا لکھا میرے مخترم آئیوں عدیث سنیئے جو اہلِ بیت سے پغض رکھتا ہے ان کے ساتھ نقبت کرتا ہے اہلِ بیت سے دشمنی رکھتا ہے اصلاح انجام کے صحیح عدیث ہے مخترم آئیوں المصدرک ہاتھوں کے اندر سنتاریسو نمبر کو پر حدیث موجود ہے آس اصلاح صحیح کے اندر تین آزار چیزو گیارہ نمبر کو پر حدیث موجود ہے میرے نبی قسم اٹھائے اللہ کے نبی فرماتے ہیں واللہ دی نفسی بیالی ہی لا یمغید ناحد الوید اہد الا ادخلہ ہوا ہمار میرے نبی فرماتے ہیں جو اس ساتھ کی قسم جس کے ہاتھ میں میں محمد کی جان ہے جو میرے اہلِ بیت حضار سے کوئی بھی خوبز رکھے گا کوئی بھی انسان ہو کسی فلکے کا انسان ہو کوئی بھی ہو جو اہلِ بیت کے کسی ادنا سے ادنا فلک سے پھوز رکھے گا میرے نبی فرماتے ہیں اللہ اس کو جہنم کے عدد آ کرو تو اسے اہلِ بیت جہنم کا باعث بنے گا اہلِ بیت سے تشمی رکھنا اہلِ بیت حضار کے ساتھ پھوز رکھنا ان کے ساتھ عدامت کرنا ان کو پرطانوں تشریح کرنا میرے نبی فرمائے کہتا تھا ان کو جہنم کے عدد آ کرو یہ ہیں انجام جو اہلِ بیت حضار سے پھوز رکھتے ہیں ان سے عذابت رکھتے ہیں وہ کوئی وہاں بھی ہو بریل بھی ہو شیعہ ہو دیوبندی ہو کوئی بھی ہو جو اہلِ بیتحار اتحار سے طوبد رکھے گا ان کے ساتھ دشنی رکھے گا میرے نبی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں ادھا ان کو جغمم کے دتاں دے ادھا تعالیٰ ہمیں محفوظ میرے مفتروں بھائیوں یہی تو وہ عظیم حدثیاں ہیں حسنیہ ہیں جن کو ادھا رشانوں سے روازہ ہے جن کو ہم سب کی زیادہ نے نمونہ بنایا ہے اور سب سے زیادہ حدیث پیان کرنے والی سیدہ عائشہ اور نبی علیہ السلام کی مفاد کے تقریبا پچاس سال تک ان کی مفاد کے بعد زندہ رہنے والی اور سب سے زیادہ میرے نبی کے فرامین کی آفنا اللہ نے سیدہ عائشہ پر یہ زیادہ تھا اور یاد رکھئے میرے محترمہ یہ کعبہ کے راپی قسم ہے اہلِ بیتِ اتحار اور اصحابِ رسول کے بغیر فقط اہلِ بیت کے ساتھ یا فقط اصحابِ رسول کے ساتھ میرے نبی کی صرف مکمل ہوئے نہیں سکتا میرے نبی کی صرف مکمل تب ہوتی ہے جب اہلِ بیتِ اتحار کو بھی مانا جائے اور اصحابِ رسول کو بھی مانا جائے دینِ اسلام اس وقت مکمل ہوگا دینِ اسلام کی سمجھ اس وقت رکھائے گی جب اصحابِ رسول کو بھی اور اہلِ بیتِ اتحار کو بھی مانا جائے گا ان سے محفر دی جائے گی ان کی صرف کو پڑا جائے گا ایک میرے نبی کی صرف ان کو ملو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرتے ہیں تو میرے مفترم بھائیوں اہلہ بیتے تھا کہ نصیب شہزادے جن کو میرے نبی نے جلتی نوجوانوں کا صداع کرا دیا سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی فرماتے ہیں صحیح فارق مندر حدیث کو ملوط ہے اللہ تعالیٰ نبی فرماتے ہیں یہ دونوں میرے نباسے میرے دنیا کی خشو داد پھول ہیں میرے پھول ہیں عدیس کے لفاظیں میرے نبی ان کو سنوہ کرتے تھا ان سے محبت کیا کرتے تھے ان کے ساتھ اتنی محبت کرتے تھے صحیح عدیث ہیں نبی آلہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فرق ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ نبی کے پاس شیرِ خدا کے شریف لائے قرمایا آقا کس بات نے آپ کو نراز کر دیا ہے کس بجا سے آپ رو رہے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ میرے علی میرے پیارے علی میرے پاس ابھی جبریل آئے تھے ابھی اچھ کر گئے تھے اور مجھے پتا بھی گئے تھے کہ تیرے ان پھولوں کو